موسیقی 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 آپ سے اور میرے ساتھ بچی ہے تو میں نے جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ پہنچ گئیں ہم لوگ رنگ کے بھی ٹوڑ یہ یہاں پہ جو ہے آفس ہے پاسپورٹ آفس تو یہاں پہ میں آئی تھی گاڑی میں لاسٹ ٹائم میں نے جو ہے وہ ولوگ میں شیئر کیا تھا تو یہ والی جگہ یہاں سے میں گزروں گی اور یہاں پہ مول مول تو نہیں شاپس ہیں کافی سومالین یہاں پہ رہتے ہیں کافی مسلمز یہاں پہ رہتے ہیں رنگ کے بھی میں اور بہت ہی سنسٹیف جگہ بھی ہے کہتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے جو ہیں وہ جگڑے بھی ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جی میں نے ابھی نمبر نکال لیا ہے اور پوچھوں گی ان سے کہ ابھی تک مجھے میسیج ریسیف کیوں نہیں ہوا تو جی یہاں پہ انایا بھی تھوڑی سی تھک گئی تھی تو اس لحاظ سے پھر جو ہے اس کو میں نے بھی یہاں پہ بٹھا دیا تھا اور سہتی بہت مطلب کم ہو گئی ہے ابھی دو پلس ٹو میں جن پریشر ہے اور یہ دیکھیں جی ہم نے پاسپورٹ لے لیا تھا اس کے بعد میں دوبارہ دوبارہ سے واپس آئی ہوں یہاں سے دوبارہ سے میں پانسو چالیس بس لوں گی جو کہ یونیورسیت کے نام سے ہوگی وہ میں نے لی اور اس کے بعد جو ہے میں آ چکی ہوں جی اسٹوپ پہ اتر گئی تھی اور یہاں سے میں ابھی پیدے پیدے جاؤں گی یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے سمر میں یہ جگہ اور یہاں پہ انپیننس ڈی جو ہوتا ہے سویڈن کا وہ بھی یہی پہ سیلیبریٹ ہوتا ہے اس جگہ پہ تو ہمیں بہت ہی ایزی پڑھتا ہے یہاں پہ اور یہ بہت ہی سمر میں پیارا لگتا ہے گرین گرین اور ابھی تو سارا وائٹ 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 ہو رہا ہے لیکن وائٹ بھی بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ کچھ منظر جو کہ ہمارے بلکل گھر کے پاس ہے اس کے بعد جی ہمیں جانتا ہے ایکہ میں نے سوچا کہ پاسپورٹ مل گیا ہے الحمدللہ تو اس کی خوشی اتنی زیادہ تھی کہ بس دیائیاری میں میں لگ گئی اور یہاں سے مجھ کچھ چیزیں لینی تھی یہاں سے میں نے تھوڑی سی شاپنگ کی فروٹ لیے یا تاکہ میں نے سوچا کہ صبح میں جاؤں گی تو اس لحاظ سے پھر یہ ہم لوگ تھوڑی لے کر جائیں گے تو یہ دیکھیں جی ایکہ میں بہت ہی فریش چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں یہ انگور اور ان کی بہت ہی اچھی اور فریش چیزیں ہوتی ہیں لیکن ایکہ جو ہے وہ تھوڑا سا کوسلی ہے اس لئے ہم جو ہے یہاں سے گروسری اتنی زیادہ نہیں کرتے میرا ہے مطلب خاص کر کے یہ ہے اچھا جی یہ آگیا ہے پاسپورٹ اور پاسپورٹ کو انہوں نے یہ ہولز کر کے دی ہیں جو کہ پرانا والا ہے اور یہ نیا والا ہے نیا کی پیکچر بہت بہت ہی مشاء اللہ سے پیاری آئی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی پیکچر یہ ہے دیکھیں بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اور یہ ہے کہ بس الحمدللہ مل گیا پاسپورٹ تو ہم لوگ چاہ سکتے ہیں کیونکہ ہم ایک بہت ہی کم دن بچ گئے ہیں تو پاکستان سے تو ہو کے آ جائیں کافی ٹائم کے بعد جا رہے ہیں یعنی دو سال اور تو اس لحاظ سے جو ہے کافی ٹائم ہمیں لگ رہا ہے بہت سارے لوگ پانچ پانچ سال کے بعد جاتے ہیں لیکن ہمیں جو ہے ایک سال ہی گزرتا ہے تو دل کرتا ہے کبھی اپنے ملک جائیں اپنے اسے ملی ہیں زیادہ سی بات ہے اپنا ملک اپنا ہے اپنے لوگ ہر انسان کی مجبوری ہوتی ہے جو بھی رہتے ہیں پردیس میں ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں شوق سے کوئی بھی پردیس میں نہیں بیٹھتا جو میرا خیال ہے تو اس لحاظ سے اللہ تعالی بھی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کہاں رہنا ہے تو ابھی میں آج سٹوپ پہ ابھی صبح صبح ہم لوگ نکلے ہیں تقریبا ساڑھے آٹھ بجے ساڑھے آٹھ نہیں سوری آٹھ باون پہ آنے والی ہے ائرپورٹ بس بہت ہی ایسی سسٹم میں میں نے آن لائن جو ہے وہ ٹکٹ لے لیا تھا یہاں پہ کھڑی ہوں یہاں پہ آئے گی بس اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ ٹرام بھی چل رہے ہیں اور گاڑیاں بھی چل رہی ہیں اور بہت ہی زبرجزہ سسٹم ہوتا ہے اسی روڈ پہ گاڑیاں بسز ٹرام سب چل رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے ٹرام اور لوگ یہاں پہ چل رہے ہیں یہ بھی ٹکٹ فگرہ ان کے پاس کارڈز ہوتے ہیں جو کہ ٹچ کر کے اور اس میں پھر جو ہے اسکین مگرہ کر کے پھر چڑھتے ہیں لیکن یہ سٹوپ پہ موجود ہوتا ہے اسکین اچھا یہ آگئی ہے جی ہماری بس یہاں پہ جو بسز ہوتی ہیں بہت ہی زبرجز اور کمفرٹیبل ہوتی ہیں تو یہاں پہ یہ لائن میں لوگ کھڑے ہیں اور یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے لائن میں کھڑا ہے نہیں کیوں میں کھڑا ہونا ہے ہلچل نہیں مچانی ہے صبر ہے لوگوں میں تحملے پتہ ہی لالز رول ریگلیشنز ان کو فولو کرتے ہیں تو سکون والا ماہور ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بس ہے جی اور ہر کوئی سکون سے بیٹھا ہوا ہے کسی نے ہلچل نہیں مچائی اور یہ دیکھیں مناظر پیارے پیارے اور یہ ابھی اٹھاتے جانگے ڈائی برھ جو ہیں بھائی ہر سٹاپ سے لوگوں کو آرہ مہارا سے میری جو بورڈنگ ہیں وہ گیارہ پچاس پہ ہے تو یہاں پہ آنا یہاں پہ آسکار تو بس میں جو ہے وہ وای فائی موجود تھا تو میں نے یہاں پہ آنا انہائی کو کنیک کر کے دیا ہے انہائیہ جو ہی وہ بزی لگی بھی ہے اور یہ بڑی زبردی سی چیز ہے جی کی وائی فائی موجود ہے بس میں تو وہ ابھی کارٹون آٹون دیکھ رہی تھی اور یہ ہی جی ہماری ٹکٹس جو کہ پیغازز کی ہیں اور ایرلین جس میں میں فرس ٹائم جا رہی ہوں بچوں کے ساتھ ہی سفر کرنا آسان نہیں ہے بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں خاص کر کے آپ اکیلے ہیں تو اسی نہیں ہے اور انہائیہ کے لیے میں نے بہت ساری چیزیں لی تھی لیکن وہ کھا نہیں رہی تھی اور جیسے ہی ہم لوگ ترکش اور ائرپورٹ پہ پہنچے تو وہاں پہ وہ کہہ رہی یہ بھی مجھے ماما لینا ہے مجھے یہ بھی لے کے دیں یہ بھی لے کے دیں تو میں اس کو لے کر ہی دے رہی تھی اور کافی ایکسپینسف چیزیں تھیں اگر ہم ڈولر میں اس کو کنمر کر رہے تھے تو کافی ایکسپینسف تھی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہے لولی پوک بھی تھرٹی فائف یورو کہہ رہی تھی کہ مطلب انکہ ایک روپی ہے تو اس لحاظ سے کنمر کر رہے تھے تو بہت ہی ایکسپینسف پڑی تھی جو میں نے چیزیں دیکھی اور یہاں پہ جی ہم لوگ آ چکے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے جی ایرلنڈا ائرپورٹ سے ابھی ہم لوگ نکلیں گے اور نایا کافی انجوئی کر رہی تھی فیرو میں تو لیکن بہت ہی تنگ گیا پھر چوٹے بچوں کے ساتھ سفر کرنا میرا کافی برا تجربہ رہا اکیلے میں کیونکہ زیادہ سے بات ہے ہسپینڈ ہوتے تو کبھی وہ دیکھ لیتی کبھی میں دیکھ لیتی لیکن بھئی اکیلے جو ہے بچوں کو مینشکہ نائزی نہیں ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو سینڈوچ لے کر دی جوز لے کر دیا اور یہ مناظر دیکھیں گے کیونکہ جی ہم جائے سے باتے بچے ہوتے ہیں اور بارہ گھنٹی کی فلائٹ ہوتی ہے اور اس کے بیچ میں تین گھنٹی ہمیں جو ہے وہ اسٹی کرنا پڑا جو استمبول ائرپورٹ ہے تو جائے سے باتے بچے بہت ہی جو ہے وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں تھک جاتے ہیں اور انہیا سو بھی نہیں رہی تھی کیونکہ اس کو بس یہ تھا کہ تھکن ہے اریٹیشن ہو رہی ہے تو اس لحاظ سے تو اس سیچویشن میں ڈائریکٹ ہمیں کہتی ہوں کہ ایرلین ہونی چاہیے کہ بندہ جو بس وہاں سے نکلے اور یہاں پہنچ جائے پاکستان لیکن انفورچنیٹلی ایسا کچھ خاص مطلب نہیں ہے یا تو دبائی سے یا تو ان کنٹریز سے لینی پڑتی ہے ترکی اگرہ سے تو خیر شفر الحمدللہ یہ ہے کہ شفر صحیح رہا لیکن بس بچوں کی زائے سے باتے بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو اس سیچویشن میں منیج کرنا ہی پڑتا ہے بچے الحمدللہ رب العالمین پہنچ کے ہم لوگ خیریر سے آپ لوگوں کی دعاوں سے میں پہنچ چکی ہوں پاکستان تو انشاءاللہ پاکستان میں جو بھی ہوں گے بلوگ میں بناوں گی جو بھی میرے مومنٹس ہوں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرا جو سسرا لے وہ میں دکھاؤں گی انشاءاللہ تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ کنیکٹڈ رہنا ہے اور نیکس بلوگ تک مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا آپ نے بہت سارا خیال رکھنا ہے ابھی ہم کرنے والے ناشتہ زبردہ سے پراتے اور انڈے جس کا میں ویڈیو نہیں بنا سکتی کیونکہ اس ٹائم جو ہے وہ میری جو پیٹری تھی موبائل کی وہ ڈاؤن ہو چکی تھی تو نیا سکون فرماری ہے یہاں پہ تو جی نیکس بلوگ تک مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اللہ حافظ بائے بائے ٹا 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 موسیقا